بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو ایوریون امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا ٹاپک ہے that's about post-structuralism in literary theory literary theory کی ایک میں نے سیریز سٹارٹ کیا اس سے پہلے جو میں نے ویڈیوز بنائی تھی that was about russian formalism new criticism reader response theory and structuralism so ان چاروں ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا آج ہوجہ ٹاپک ہے that's about post-structuralism جب بھی ہم post-structuralism کی بات کرتے ہیں جب ہم post-structuralism کو hypen ڈال کے لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے there is no more structuralism structuralism ختم ہو چکا ہے لیکن اگر اس میں hypen نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک تیری ہے یہ ایک آئیڈیا ہے جو ابھی بھی چل رہا ہے چاہید یہ structuralism سے کچھ مختلف ہے لیکن یہ ایک نظریہ ہے جب آپ بغیر hypen کے لکھتے ہو تو یہ ایک ideology بن جاتی یہ ایک سوچ بن جاتی ہے means structuralism جو post-structuralism ہے جب hypen ہو تو یہ means it symbolizes literary moment اور اگر hypen نہ ہو تو it refers to features and traits of post-structuralism اب بات کرتے ہیں topic so post-structuralism is a term true for classical and literary forms of the theory that both build upon and rejects ideas established by structuralism the intellectual project that preceded it اب یہ structuralism کو سمجھنا بہت ضروری ہے structuralism پہ انڈری ویڈیا بنی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو کیونکہ انہوں نے جوتے ہیں جو post-structuralist تھے انہوں نے جو structuralist کے ideas تھے ان کو reject کیا تھا structuralism reads the meaning of the text through linguistic analysis to show that there is a common and central meaning of to all cultures so structuralism structuralism کا کیا معنی تھا structuralist کا کیا معنی تھا کہ ایک word ہے اس کا meaning جو سارے کلچر میں ایک جیسا ہوگا لیکن ایسا بلکل نہیں تھا post-structuralism also find the meaning of the text through its linguistic analysis every critique analysis the language of the illiterary text but when the word linguistic analysis is used it to suggest their form or pattern of the text and language to claim that there is no common or central meaning لیکن ان کا پر یہ معنی تھا کی نہیں کوئی central meaning نہیں ہوتا جو دوسرے کلچر میں اس کے meaning جو ہے different ہوتے ہیں post-tructuralism denies the centrality of meaning by arguing that the meaning of a particular sign may differ from culture to culture therefore there cannot be a universal meaning for instance apple may mean approved to some people and upon also to some people the color white may also common warning it in some cultures and happens in other اب اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو post-structuralist ہے انہوں نے یہ مطلب deny کیا تھا انہوں کا یہ معنی تھا کہ بھائی صافی بات ہے کہ جو ایک ورڈ ہیں اگر white ہے white word means جو سپید کلر ہے وہ کسی کے کلچر میں غم کے لئے consider کیا جاتا ہے means یہ ایک غم کا کلر ہے لیکن کسی کے لئے خوشی کا کلر ہے لیکن کسی کے لئے تو یہ different ہے ایپل جو ہے سیم کسی کے لئے ایک سیم اور ایک فروٹ ہوگا کسی کے لئے کیا ہوگا اسی طرح جو دوسرے خون ہے پی ایچ او این تو یہ بھی کسی کے لئے ڈیفرنٹ ہوگا کسی کلچر کے لئے ڈیفرنٹ ہوگا اس کا میننگ دیفرنٹ ہوگا باتر ہے جو قسمت نیجا باتر خود پسطرکلیس دیگر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ باتر کسی کسی تیچی 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 ایجرم ان پوائنٹس میں اگینڈ وہ ہی کلچر کی بات کی گئی ہے اور پھر اس طرح یہ دو دو رائٹرز تھے سٹرکچولیس تھے جس میں لیویڈ سٹرکٹس اورتھوڈکس بلیوڈن لوگو سٹرکٹرزم اور جس میں ریجیک کیا تھا پوسترکٹرلیس لائک جیکس درہ دانے دا ایڈیا دات ایلیٹری ٹیکس ایسنگل میننگ اور پرپوس واس دمت بائی پوسترکٹرلیسٹ کے کسی بھی سنگل میننگ مطلب کوئی ٹیکس تو اس کا سنگل میننگ ہو سکتا ہے یا پرپوس ہو سکتا ہے یہ کس نے ریجیک کیا تھا ڈم کیا تھا پوسترکٹرلیسٹ نے کہ ان کا معنی تھا پوسترکٹرلیسٹ کا کہ ہر ریڈر جو ہے اپنا میننگ آخذ کرتا ہے اگر ہم تین بندے ادھر بیٹھے ہیں تو تینوں جب ایک ٹیکس کو پڑھیں گے تو ہم تینوں کا یہ مطلب ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا تو ان کا معنی تھا کہ ٹیکس دے ملٹیفل میننگ جو ملٹیفل ملابی حاصلہ ان کا معنی تھا مطلب ریڈر کا ہونا ضرور ہے ریڈر ایمپورٹن ہے ریڈر is more important than author post-structuralism and structuralism both deny the agency of the author in the text they believe that the moment of the text comes into the reader's head its author dies and the reader as a sole agent takes place تو again اس میں ریڈر کو امپورٹنس دی گئی ہے کہ author جو ہی امپورٹنس نہیں ہے جو ریڈر ہے وہ امپورٹنس ہے رولینڈ برت اسٹرکشلیسٹ اور پوسترکشلیسٹ اچھا اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جو سٹرکشلیسٹ رائٹرز تھے وہ زیادہ تر انہوں نے کام بھی کیا تھا پوسترکشلیسٹ پر اس نے ایک نام ہے رولینڈ برت کا یہ اسٹرکشلیسٹ پر بھی کام کیا انہی سے ایسے دیتھ آف دی آتھر اس نے ایک ایسے لکھا تھا دیتھ آف دی آتھر ایرگیوز پر دی ریپلیسمنٹ آف دی آتھر بائی دی ریڈر ایس دی پرائیمری سبجیکٹ آف انکوائری اب آبیسلی آتھر جو ہے پرائیمری سبجیکٹ ہونا چاہے لیکن اس نے جو ایسے لکھا تو اس نے اس نے لکھا کہ دیتھ آف دی آتھر اطلب آتھر کی دیتھ ہو پرائیمری سبجیکٹ کس کو رکھا ریڈر کو نہ کہ آتھر جس میں یہ رائٹر ہیں یہ آپ کو پڑھ لیجیے کا یہ رائٹر جو تے کچھ مطلب ان میں زیادہ تر رائٹر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انہوں نے سٹرکچلسٹ تھیری پہ بھی کام کے آتھا سیم یہ انہوں نے پھر پوسترکچلسٹ تھیری پہ بھی کام کیا اب پوسترکچلسم اور سٹرکچلسم اس میں فرق ہی آئے سٹرکچلسم ایز ان انٹیلیکچول مومنٹ ان فرانس ان دی نائنٹین فٹیز ای نائنٹین سکسٹیز سٹرکچلسم سٹارٹ تھی نائنٹین سکسٹیز فرانس studied underlying structural in culture products such as text ان کا بھی main purpose ہے text and use analytical concept from linguistics, philosophy, psychology anthropology and other fields to interpret those cultures اب structuralism یہ صرف literary theme میں نہیں پڑھا جاتا یہ سارے fields میں پڑھا جاتا جس میں linguistic ہے psychology ہے anthropology ہے دو structuralism posits the concept of binary opposition اب یہ جو structuralism تھا اس میں binary opposition کا بہت بڑا روڈ تھا اب structuralists said that there is binary relationship between words کہ یہ جو binary relation ہے words کا وہ کس طرح light and darkness تیار binary opposite مطلب ہر ورڈ کا جو ہے ایک opposite ہوتا ہے جیسے male, female, light, dark تو یہ ان کا main purpose تھا کس کا structuralist اس کے بعد کیا ہوتا ہے which frequently and but related words concepts are open or any new hierarchy for example enlightenment, romantic, male, female وہی بات کیجئے speech, writing, rational, emotional, signifier, signified signifier, signified کا مطلب I hope آپ کو سمجھ آیا ہو کا پہلے بھی میں نے structuralism میں سمجھایا تھا اگر یہاں پہ اگر اس کی پھر بات کرے تو signified جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں signifier پہلے signifier signifier جو ہے words ہوتے ہیں اور ان words کے جو meaning ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ signifier ہوتے ہیں this is symbolic imagery and east west اب یہ ان سبک آپ دیکھ سکتے ہو binary opposition ہے تو یہ کس نے discuss کیا تھا یہ جو ہے ہم discuss کرتے ہیں structurally so they all are discussed in structuralism structuralism میں ہم binary opposition کی بات کرتے ہیں لیکن post-structuralism جو ہے binary opposition کی بات نہیں کرتے post-structuralism rejects the structural notion that the dominant word in a particular is independent or in second like instead argues that founding knowledge or either pure experience like phenomology or unsystematic structure structuralism is impossible because history and culture actually condition the study of structure underlying structures and these are subjects to biases and misinterpretations like Gales Dillow and others saw this impossibility not as a failure or loss but rather as a cause for celebration and liberation a post-structuralist approach argues that to understand an object a text for example one must study both the object itself and the systems of knowledge that produced the object اور جیسے میں نے بتایا کہ structuralist جو تھے sorry post-structuralist but post-structuralist that there is no there is nothing like binary انہوں نے پھر binary کی بات نہیں کی اب یہاں پہ جیسے ایک example ہم دیکھتے ہیں private and public now everything is public اب private اور public کیا ہے یہ کیا ہے یہ binary ہے لیکن جو post-structuralist انہوں نے کیا کیا کہ everything is public کوئی فرق نہیں private اور public مثلا آپ کوئی pick upload کرتے ہو جیسے کوئی picture upload کرتے ہو جو private تھا لیکن جب وہ viral ہوتا ہے تو کیا بن جاتا ہے public بن جاتا ہے تو کیا کہا جو post-structuralist انہوں نے یہ کہا کہ binary opposition کا کوئی concept نہیں ہے انہوں نے reject کر دی اس چیز جیسے کوئی بچہ ہے اگر اسے کوئی later سامنے لکھ دیا جائے کیا آپ اسے pronounce کر سکتے ہیں کیا وہ اسے pronounce کر سکتا ہے نہیں کیونکہ آپ کیوں کیونکہ آپ اسے بول نہیں سکتے یا وہ بچہ اسے بول نہیں سکتا no you can't کیونکہ یہ آپ کی مموری میں نہیں لکھا گیا جب بھی ہم کچھ سیکھتے ہیں پہلے لکھا جاتا ہے پھر اس کو pronounce یا بول دیا جاتا ہے یا pronounce کیا جاتا ہے these are important اور پھر post trepitalist کا ایک اہم point یہ بھی ہے difference difference کا مطلب ہے to continue like pin sin bin اب یہاں پہ in مطلب pin ہے p i n s i n b i n اس میں جو i n ہے یہ جاری رہتا ہے ان سب میں use by inward لیکن جو پہلا لیٹر ہے that's changing تو یہ کیا ہوا اب یہ جو in ہے یہ دیفر ہے to continue لیکن جو دوسرے ورڈ ہیں جیسے پی ایس and بی یہ جو لیٹر یہ کیا ہے یہ different مختلف پھر دوسرا جو اگلا point تھا وہ تا میٹا فیزک of absence the meaning is changing because of what is absent like جیسے pin bin sin سب کا meaning change ہے کیونکہ پہلا لیٹر change ہے اسی طرح nothing is fixed structure list کا کیا معنی تا کچھ بھی fix نہیں ہے no relationship of signifier and signified structure list کا معنی تا signifier signifier کا concept لیکن post structure of signifier and signified you believe that something is fixed but nothing is fixed like the word being b ing being a b ing being b plus ing like it is made of two words this is two words b means something which is done or completed like ing means a process or in process which is a b be jari so post structure list say words are always playing with you words جو ہیں وہ مسلسل change ہوتے جاتے ہیں پھر وہ binary opposition کی بات آ جاتی ہے وہ structure list کہتے ہیں وہ کہتے ہیں no binary opposition لیکن جو structure list تھی ان کا معنی ہے بھائی binary opposition کا concept ہے پھر جو structure list تھی ان کا کیا معنی تھا speech and writing or contemporary complementary مطلب جو structure لیکن جو post structure list تھی انہوں نے writing کو superior کہا superior مانا اور speech کو inferior مانا so this was all about today so the uncertain boundaries between structuralism and post socialism become blurred further blurred by the fact that scholars lately label themselves as post structuralist some scholars associated with structuralism such as Roland Berths and Michael Foclet also became so ان میں پی رائٹر تھے جنہوں نے ان دونوں تیریز میں کام کیا تھے so this was all about today I hope this video has been helpful for you thanks for watching see in the next video take care of